اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھک ٹھاک ہوں میں پھر سے حاضر ہوں آپ کے ساتھ ایک نئے ولاغ کے ساتھ آج کے ولاغ میں ہم بنائیں گے دال اور چاول کچھ دن سے میرا کافی دل کر رہا تھا کہ میں نہ دال اور چاول بناوں تو آج پھر میں اپنی فیورٹ دال اور چاول بنانے لگی ہوں جس کی ریسیپی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ساتھ میں آپ لوگوں کے کچھ کوسٹنز کے آنسر بھی دوں گی آپ میں سے کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے کومنٹس کرتے ہیں لیکن میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کو ان کے کومنٹس کا ریپلائی فوراں سے دے دوں لیکن سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ میں بہت بیزی ہوتی ہوں تو میں ہر کسی کے کومنٹس کا ریپلائی نہیں کر سکتی تو اس لیے آج میں نے سپیشل یہ ویڈیو شوٹ کیا ہے تاکہ میں آپ لوگوں کے کسٹنز کے آنسر دے سکو دال چاول کی ریسیپی کے ساتھ اور کسٹن آنسر کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ہومنٹ نیمکو کی بھی ریسیپی بتاؤں گی کہ آپ گھر پر کیسے ہومنٹ نیمکو بنا سکتے ہیں اچھا پہلے تو میں آپ کے ساتھ دال کی ریسیپی شیئر کرتی ہوں مجھے نہ یہ کالے مصر بہت پسند ہے آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں نہ کالے مصر بناوں ان کا بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اور ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ یہ بہت مزا دیتے ہیں تو یہاں پر میں نے تقریباً آدھا کلو کالے مصر لے لیے تھے ان کو پہلے ہم نے اچھی طرح سے دھو لینا ہے کیونکہ اس میں مٹی وغیرہ بھی بہت ہوتی ہے دھونا بھی ہے اور آپ نے اس کو پہلے صاف بھی کرنا ہے کیونکہ اس میں چھوٹے چھوٹے سے نہ پتھر ہوتے ہیں تو اس کو صاف کرنے کے بعد پہلے آپ نے اس کو پھر اچھی طرح سے دھو لینا ہے جب یہ اچھی طرح سے صاف ہو جائے گی پھر آپ نے اس میں اپنے حساب سے پانی ڈالنا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ میرا ککر کافی چھوٹا ہے لیکن پھر بھی میں نے اس کو تقریباً پونا ککر میں نے پانی کا بھر لیا ہے کیونکہ کالے مصر جو ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے گلنے میں تو اتنے پانی میں یہ صحیح طرح سے گل بھی جائیں گے اور اچھی طرح سے نہ یہ مکس بھی ہو جائیں گے تو اس میں پھر میں نے اپنے حساب سے سپائسز ایٹ کیے تھے تقریباً ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک شامل کیا تھا ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں لال مرس کا پاودر ڈالا تھا اور ایک ٹی سپون اس میں ڈالا تھا حلدی کا پاودر اور ایک سے ڈیر ٹیبل سپون میں نے بھر کر اس میں حشک دھنیے کا پاودر ڈالا تھا اور پھر اس میں ایک کیوب میں کنور کیوب شامل کر رہی ہوں کنور کیوب سے اس کا بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے سپیشل دال وغیرہ میں تو آپ یہ ضرور ڈالا کریں چکن کنور کیوب سے دال کا ٹیسٹ کافی چینج ہو جاتا ہے اچھا کسی نے مجھ سے کومنٹ کر کے پوچھا کہ آپ ہی آپ نے یہ ککر کہاں سے لیا ہے تو میں آپ کو سچ بتاؤں کہ یہ ککر کافی پرانا ہے میری شادی کو بھی تقریباً ماشاءاللہ سے چودہ سال ہو چکے ہیں اور یہ میری شادی سے بھی پہلے کا ککر ہے اور اس کی اوپر سے جو اس کا ٹیگ وغیرہ یعنی کمپنی کا نیم وغیرہ تھا وہ ریموو ہو چکا ہے لیکن پھر بھی میں نے اس کو اس کنڈیشن میں رکھا ہوا ہے کہ یہ بلکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ بلکل میں نے ابھی نیو نیو خرید آئے میرے اندازے کے مطابق یہ تقریباً 20 سے 25 سال پڑھانا خوب کر رہے اس لئے مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کونسی کمپنی کا ہے اچھا اب یہاں پر میں چاول بوائل کرنے لگی تھی تو میں نے سوچا کہ پہلے چاولوں کو ہم اچھی طرح سے دھوکے نہ اس کو بھگو کر رکھ دیتے ہیں جب تک چاول بنانے کا ٹائم آئے گا یہ اچھی طرح سے سوک ہو جائیں گے اور یہ پھر بہت اچھے بنیں گے مجھ سے کسی نے کوسچن کیا تھا کہ آپ ہی آپ چاول کون سے یوز کرتی ہیں آپ کی چاول بہت اچھے ہوتے ہیں تو اگر آپ پاکستان سے ہیں تو یہ چاول آپ کو گجرہ مالا سے مل جائیں گے یہ ہم سپیشل فیکٹری سے مغواتے ہیں ان چاولوں کا جو بیگ ہے اس کے اوپر سوپر چاول لکھا ہوتا ہے تو آپ بھی پتہ کر لیجئے آپ کو بھی یہ ایزلی مل جائیں گے اچھا یہاں پر میں نہ چاولوں کا پانی رکھنے لگی تھی تو میں نے پین میں پانی ڈال لیا اس میں میں نے اپنے حساب سے تھوڑا سا نمک شامل کیا ہے کیونکہ ہم چاولوں میں تھوڑا سا نمک پسند کرتے ہیں یعنی کہ تھوڑا سا نمکین سے ہوتے ہیں چاول تو مزا آتا ہے اور میں نے اس میں تھوڑا سا کوکنگ آئل شامل کیا ہے کیونکہ کوکنگ آئل سے چاول بہت اچھے سے کھڑے کھڑے سے پکتے ہیں یعنی کہ اس کا ایک ایک دانہ الگ لگ ہوتا ہے تو اب یہاں پر ہم چاولوں کا پانی اُبلنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اچھا مجھ سے کسی نے یہ بھی کوئشن کیا اور مجھے اس چیز کا کوئی اندازہ نہیں ہے کیونکہ میرا چینل جب Monitize ہوا تھا تو میرے چینل پر 3 Copyrights Claims آئے تھے Copyrights Claims جب آتے ہیں نا تب آپ کا چینل Monitize ہو جاتا ہے اور میرے Copyright claims اس وجہ سے آئے تھے کیونکہ میری جو short video وہ کافی زیادہ وائرل ہوئی تھی اور لوگوں نے میری شارٹ ویڈیو بہت زیادہ پسند کی تھی اس وجہ سے پسند کی تھی کیونکہ میں نے اپنی شارٹ ویڈیوز کے بیک گراؤنڈ میں نات وغیرہ یوز کیے ہوئی ہے لیکن الحمدللہ پھر بھی میرا چینل مونیٹائز ہو گیا تھا اس چیز کا میرے چینل پر کوئی بھی پورا اثر نہیں تھا پڑا اچھا ایک اور کوششن آیا تھا مجھے کہ آپ بھی آپ تھم نیل کہاں سے بناتی ہیں آپ نے اگر تھم نیل بنانے ہے تو آپ کینوہ ایپ ہے اور بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں تو میں بھی وہاں سے ہی تھم نیل بناتی ہوں اور اپنی ویڈیوز پر لگاتی ہوں اچھا ایک اور کوششن آیا تھا مجھے کہ آپ اپنی ویڈیوز پر انگریڈینٹس لکھا کریں میں ہر چیز اپنی ویڈیو میں اتنا ڈیٹیل سے بتا دیتی ہوں سارے انگریڈینٹس میں اتنی اچھی طرح سمجھا دیتی ہوں کہ مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو آپ پلیز ویڈیو کو غور سے دیکھا کریں اور غور سے سمجھا کریں تاکہ آپ کو صحیح طرح سے انگریڈینٹس سمجھا جائیں ایکچلی میں ہاؤس وائف ہوں آپ کو پتا ہے کہ اتنا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ڈسکرپشن اتنا لمبا چورا لکھنے بیٹھ جاؤں کیونکہ ماشاءاللہ میرے چار بچے ہیں تو چار بچوں کی جو مدر ہوتی ہے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا چار بچوں کے ساتھ اور جوائنٹ فیملی میں ریک کر ویڈیو شوٹ کرنا اس کو ایڈٹ کرنا اور پھر اس کو اپلوٹ کرنا اور پھر ساتھ میں اس کا اتنا لمبا چورا ڈسکرپشن لکھنا یہ میں لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے تو پلیز آپ میری ویڈیوز کو غور سے دیکھا کریں اور غور سے سمجھا کریں تاکہ آپ کو ہر چیز اچھی طرح سے نہ سمجھا جائیں اچھا اب یہاں پر میں دال کو ترکہ لگانے لگی تھی دال کو میں لہسن اور زیرے کا ترکہ لگاؤں گی لہسن کو میں نے اچھی طرح سے چاپ کر لیا تھا اور اس میں تھوڑا سا زیرہ ڈال کرنا اب میں اس کو تھوڑا سا براؤن کر لوں گی پھر اس کا میں دال پر ترکہ لگا لوں گی دال میری تھوڑا سی زیادہ ٹھک ہو گئی تھی میں نے اس میں تھوڑا سا پانی اس لئے شامل کیا تھا تاکہ دال میری تھوڑا سی پتلی ہو جائے اور پھر دال کو میں نے تھوڑا سا دوبارہ سے پکایا تھا تاکہ پانی کا کچھا پندور ہو جائے دوسری سائٹ پہ چاولوں کا پانی بھی بوائل ہو چکا تھا تو اس میں اب میں نے چاول ڈال دی ہیں اور ساتھ ساتھ میں نے چاول کو بھی بوائل کر لوں گی اچھا کسی نے مجھ سے یہ بھی کوسٹن کیا کہ کیا آپ نے سبسکرائبرز خریدے ہیں آپ کی لانگ ویڈیوز پر اتنے اچھے ویوز نہیں آتے لیکن آپ کے سبسکرائبرز بہت زیادہ ہیں نہیں جناب یہ میری اپنی خود کی محنت ہے میں نے دو سال اس چینل پر لگائے ہیں اور دو سال میں نے اس پر بہت زیادہ محنت کیا لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جب رمضان کے مہینے میں میں نے اپنی شورٹ ویڈیوز لگانا سٹارٹ کی تو میری کافی زیادہ شورٹ ویڈیوز وائرل گئی یعنی کہ وہ میلینز میں چلی گئی تھی تو مجھے زیادہ تر سبسکرائبرز نہ مجھے شورٹ ویڈیوز سے ملے تھے تو باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے میں تو بالکل بھی اس حق بھی نہیں ہوں کہ میں سبسکرائبرز خرید ہوں اگر میں نے خریدنے ہوتے تو میں دو سال اپنے چینل کے ساتھ دماغ خپائی نہ کرتی اور اس سٹیج تک میں نہ آتی آپ میری شورٹ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ وائرل گئی جس کی وجہ سے میرا چینل گرو کیا اچھا یہاں پر میری دال بھی ریڈی ہو چکی تھی لاسٹ میں میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا سبس دھنیا ڈالا ہے اور ایک ٹی سپون کے برابر میں نے اس میں گرم مسالہ ڈالا ہے چولے کی فلیم کو اب میں نے آف کر دیا ہے کیونکہ دال ہماری ریڈی ہو چکی ہے بس اب ہم چاولوں کو ریڈی کر لیتے ہیں فورن سے اچھا مجھے ایک اور کوسچن آیا تھا کہ آپ ہی آپ کونسی ایپ سے ایڈیٹنگ کرتی ہیں اور ساتھ آپ کونسا فون یوز کرتی ہیں یا کیمرہ یوز کرتی ہیں آپ جو بھی یوز کرتی ہیں وہ بتائیں دیئر میں کیپ کٹ سے ایڈیٹنگ کرتی ہوں کیپ کٹ سے بہت اچھی ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے آپ بھی اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں تو آپ کو بھی ایڈیٹنگ کرنے میں بہت آسانی رہ گی اور رہی بات کیمرہ کی میں کیمرہ یوز نہیں کرتی میرا اپنا پرسنل موبائل ہے میں اپنے موبائل فون سے ہی ویڈیو شوٹ کر لیتی ہوں تو میں سیمسنگ کا موبائل یوز کرتی ہوں میرے موبائل کا موڈل نمبر ہے اے تھرٹی ٹو اچھا کافی سارے لوگ ہیں یعنی کہ بہت عجیب سے کومنٹس کرتے ہیں بہت نیگٹیو سوچتے ہیں کہ آپ اپنی شورٹ ویڈیوز پہ بیک گراؤنڈ میں نات شریف کیوں لگاتی ہیں آپ نات کی بے حرمتی کرتی ہیں ہمارے نبی کا پاک نام ہے جس کی آپ بے حرمتی کرتی ہیں تو میری بات سننے فرنٹ پر میں اللہ پاک کا دیا ہوا رزک شوٹ کر رہی ہوں میں گناہ کر رہی ہوں اگر میں گانے کی جگہ یا کسی بھی بے حدا میوزک کی جگہ میں نات شریف کو یوز کر رہی ہوں تو اس میں آپ کو سننے والوں کو بھی فائدہ ہے یعنی کہ آپ لوگوں کو بھی سواب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا کلام سن رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی گناہ ہے یا کوئی حرج ہے تو پلیز آپ جو یہ نیگٹیو کومنٹس کرتے ہیں اس قسم کے کومنٹس کر کے دوسرے بندے کا دل نہ توڑ دیا کریں یہاں پر اب میرے دال چاول بھی ریڈی ہو چکے تھے چاولوں کو میں نے اُبال کر اس کو دم پر رکھ دیا تھا تقریباً دیس میٹ کے لیے تو اب میں بچوں کو کھانا دینے لگی تھی کھانے کا ٹائم ہو چکا تھا بچوں نے کھانا وغیرہ کھایا ساتھ میں نے خود بھی کھانا وغیرہ کھایا نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد باقی جو کچن کے معاملات تھے وہ سمیٹنے کے بعد میں دوبارہ سے کچن میں آ چکی تھی کیونکہ اب ہم بنانے لگے تھے ہوم میٹ نیم کو اچھا یہاں سے آپ نے گھوڑ سے دیکھنا ہے یہاں پر میں نے الگ لگ دو باؤل لے لی اور اس میں میں نے تھوڑا تھوڑا سنا پانی شامل کر لیا ایک باؤل میں میں ریڈ فوڈ کلر شامل کر رہی اور ایک میں میں گرین فوڈ کلر شامل کر رہی ہوں یہ والا جو کلپ پہنا یہ میں نے ایک دن پہلے بنایا تھا یعنی کہ رات میں بنا دیا تھا اور نیکس دیکھو نا میں نے اپنا ویڈیو شوٹ کر لیا تھا باقی کا تو کلرز کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد تقریباً ایک ایک مٹھی بھر کے ہم نے اس میں سفید چنے ڈالنے ہیں سفید چنے ڈال کر ہم نے اس کو پوری رات بھی گھو کر رکھ دینا ہے آپ کو پتہ ہے جو نمکوں میں سفید چنے ڈالے ہوتی ہیں جس کے اوپر کلر آیا ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے آیا ہوتا ہے کہ اس میں انہوں نے فوٹ کلر یوز کیا ہوتا ہے جب میں اس کو پوری رات سوک کر کے رکھوں گی تو اس کے اوپر بڑا اچھا سا کلر آ جائے گا اب یہاں پر میں نمکوں بنانے لگی تھی تو میں نے یہاں پر بیسن لے لیا یہ تقریباً دو کپ بیسن ہم لیں گے دو کپ بیسن سے آپ دیکھنا کتنی زیادہ سی نمکوں بنے گی اگر یہی نمکوں آپ بازار سے لے کر آئیں گے تو یہ نمکوں آپ کو بہت مہنگی پڑے گی لیکن جو ہم گھر پر نمکوں بنائیں گے یہ آپ کو بازار کی نسبت بہت سستی پڑے گی اور بہت اچھی بھی بنے گی تو دو کپ بیسن لینے کے بعد اب ہم نے اس میں تقریباً ہاف تی سپون کے برابر تھوڑا سا نمک شامل کرنا ہے تاکہ اس میں تھوڑا سا نہ نمکین سا ٹیسٹ آ جائے پہلے ہم بیسن کو نہ تھوڑا سا مکس کریں گے کیونکہ اس کے اندر جو گھٹلیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو ہم نے توڑ دینا ہے تاکہ بیسن بلکل نہ پاورڈر فارم میں آ جائے پھر ہم نے اس میں پانی شامل کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس میں ہم نے اتنا پانی شامل کرنا ہے کہ اس کا ایک تھک سا پیسٹ بن جائے اس کو ہم نے زیادہ پتلا نہیں رکھنا اچھا کسی نے مجھ سے یہ بھی کوسٹن کیا کہ آپ گلوز یوز نہیں کرتی میں گلوز واقعی یوز نہیں کرتی اور میں سچ بتاؤں مجھے گلوز یوز کرنا اچھا بھی نہیں لگتا جب میں ان کو ہاتھوں پہ پہنتی ہوں تو مجھے عجیب سی الجنسی ہوتی ہے یعنی کہ مجھے بلکل اچھا نہیں لگتا مجھے وہ گندگی لگتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ہاؤس وائف گھر میں گلوز وغیرہ یوز کرتی ہوگی کوکنگ کرتے ہوئے ہم لوگ ویسے بھی سارا دن برطن واش کرتے رہتے ہیں ہمارے ہاتھ دھلتے رہتے ہیں ہمارے نیلز وغیرہ بھی کٹے ہوتے ہیں تو اس لئے ہمیں گلوز پہننے کی ضرورت نہیں پرتی ہمارے ہاتھ ویسی ساف ستھ رہتے ہیں اچھا یہاں پر میں نے بیسن کی اچھی طرح سے مکسنگ کر لی تھی اس کا میں نے ایک تھک سا پیسٹ بنا لیا تھا اچھا نمکو کو شیپ دینے کے لیے یہاں پر میں آئسنگ نوزلز یوز کر رہی ہوں یہ جو ہم کیک ڈیکوریشن میں نوزلز یوز کرتے ہیں یہاں پر میں نے جس سے chopu پس چھوٹے چھوٹے سے فلاورس بناٹے ہیں عقر سے مو تھوڑا سا پتلہ سوتا ہے وہ والی نوزل لے لیا ہے میں نے تھوڑی سی راؤنڈ چھےپней اور سٹار نوزل لیا ہے اور میں نے نے اس پہلے اس 상태 سے ٹھے کرتے ہیں پ پھر میں نے پائپنگ بیک لے لیں پائپنگ بیک کو ہم نے آئل سے پہلے اچھی طرح سے گریز کرنا ہے تاکہ جب ہم اس کے اندر بیسن ڈالیں تو بیسن پائپنگ بیک کے ساتھ چپکے نہیں پھر آپ نے جو بھی نوزل پہلے یوز کرنی ہے اس نوزل کے اوپر بھی آپ دینا اچھی طرح سے کوکنگ آئل لگا لینا ہے تاکہ بیسن کو نوزل میں سے نکلنے میں آسانی رہے پھر نوزل کو آپ نے پائپنگ بیک میں ڈال دینا ہے پھر پائپنگ بیک کو آگے فرنٹ سے آپ نے اس طرح سے کارٹ دینا ہے کینجی کی مدد سے تاکہ نوزل کا جو موہ ہے وہ پائپنگ بیک میں سے باہر آ جائے پھر اس طرح گلاس میں جب ہم پائپنگ بیک رکھیں گے تو پھر اس کے اندر بیسن ڈالنے میں آسانی رہے گی اس کے اندر اب ہم نے حساب سے یعنی کہ جتنی ہم نے نمکو بنانے کی نا اس حساب سے ہم بیسن ڈال دیں گے بیسن ڈال کر پھر ہم نے پائپنگ بیک میں سے نا ہوا وغیرہ نکالنی ہے اس کو اوپر سے ہم نے تھوڑا سا ہلکا سا پریس جب ہم اس کو کریں گے نا تو اس کے اندر سے ہوا وغیرہ نکل جائے گی پھر سیم طریقے سے آپ نے سارا وہی کام کرنا ہے پائپنگ بیک کے اندر آپ نے آئل لگانے اور اس کے اندر نوزل ڈال کر آپ نے اس کو بیسن سے فل کر دینا ہے اچھا کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے چینل کا نام نونزے ہے تو کیا آپ کا نام نونزے ہے نہیں میرا نام نونزے نہیں ہے میری چھوٹی بیٹی ہے ماشاءاللہ اس کا نام ہے نور ہم لوگ اس کو پیار سے نا نونزے نونزے بلاتے ہیں تو پھر میں نے اپنے چینل کا نام نا اسی کے نام سے رکھا ہے نونزے تو وہ میری سب سے پیاری چھوٹی سی پیاری سی بیٹی ہے تو میری بہت زیادہ یعنی کہ سب سے چھوٹی ہے نا تو آپ کو باتے چھوٹے بچوں سے ویسے ہی ماں کو بہت زیادہ پیار ہوتا ہے تو پھر میں نے اسی کے نیم پر اپنے چینل کا نیم رکھ لیا تھا اچھا تین بیگز میں نا ہم نے ویسے ہی بیسن کی فیلنگ کرنی ہے لیکن جو ہم نے لاسٹ والا بیگ فیل کرنا ہے نا اس کے لیے ہم نے تھوڑا سا بیسن بچا دینا ہے اس بیسن میں نا ہم نے تقریباً دو چھٹکی کے برابر تھوڑا سا میٹھا سوڈا شامل کرنا ہے اس کو پھر ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے کیونکہ میٹھا سوڈا ڈالنے سے جب ہم اس کو فرائے کریں گے یہ تھوڑا سا پھول جائے گا یعنی کہ نیمکو میں جو موٹی موٹی سیویاں ہوتی ہیں سوائیاں جو ہوتی ہیں وہ تھوڑا سی پھولی پھولی سی ہوتی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ اس کے اندر میٹھا سوڈا یوز کیا ہوتا ہے تو اس میں میٹھا سوڈا یوز کر کے پھر ہم نے بیسن کو بیک میں فل کر دینا ہے اچھا میں یہ نیم کو جو ہے نا فرس ٹائم بنا رہی تھی یعنی کہ میں نے اس سے پہلے کبھی ہوم میڈ نیم کو نہیں بنائی لیکن فرس ٹائم میں ہی میری یہ نیم کو بہت اچھی بنی تھی یہ بہت ایزی ہے اس میں مشکل چیز کوئی بھی نہیں ہے اگر آپ کے پاس یہ ٹولز وغیرہ نہیں ہے تو آپ گھر میں کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں یعنی کہ اس سوائیاں بنانے کے لیے جیسے ہم گھر میں بوندی بنانے کے لیے وہ کسی چمچ کو یوز کرتے ہیں جس کے اندر سراخ وغیرہ ہوتے ہیں تو آپ وہ چمچ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی شاپر وغیرہ ہے تو شاپر کی بھی کٹنگ کر کے آپ اس کو چھوٹا ساگر سے کٹ کر اس میں ہول کر کے تو اس کی مدد سے بھی آپ سوائیاں بنا سکتے ہیں کافی طریقے ہوتے ہیں کیچپ کی بوٹل ہوتی ہے کیچپ کی بوٹل میں آپ بیسن فل کر لیں کافی طریقے سے آپ یہ ہوم میں نمکو بنا سکتے ہیں آئل کو میں نے پہلے اچھی طرح سے گرم کر لیا تھا آئل زیادہ گرم نہیں لینا آپ نے یعنی کہ اتنا ہلکا سا آپ نے گرم لینا ہے کہ جب آپ اس میں بیسن ڈالنا شروع کریں نا نمکو کے لیے تو یہ تھوڑا تھوڑا سا فرائے ہونا شروع ہو جائے یہ نو یہ ایک دم سے باہر سے فوراں سے براؤن ہو جو اور اندر سے بیسن کچھا رہے تھے تو یہ دیکھیں ہماری موٹی جو سیمیاں نمکو کے لیے تیار ہو چکی ہیں اب یہاں پر میں باریک سیمیاں یعنی کہ جو تھوڑا سا سیمیوں کا سائز تھوڑا سا پتلا ہوتا ہے نا وہ والا سائز بنانے لگی ہوں پائپنگ بیک کو ساتھ ساتھ اوپر سے پش کرتے جائیں تو آسانی سے بیسن نا پائپنگ بیک میں سے باہر آتا جائے گا تو پھر اس طرح سے ہماری سیمیاں ریڈی ہوتی جائیں گی اس کو آپ نے اتنا فرائر کرنا ہے کہ اس کا کچھا باندور ہو جائے یہ نرم نہیں ہونی چاہیے یہ بالکل کرسپی اور خستہ سی ہونی چاہیے اب یہ میں نے نوزل لیا ہے جس سے ہم فلاورز بناتے ہیں اس کی مدد سے ہم پٹیاں بنائیں گے میں نے کوشش کی تھی پٹیاں بنانے کی لیکن پٹیاں تھوڑی سی موٹی ہی بنی تھی کیونکہ میرے پاس نوزل یہی تھی تو میں نے کہا چلو اسی سے ٹرائے کر لیتے ہیں بازار میں تو وہ کافی قسم کی مشین وغیرہ بھی یوز کرتے ہیں لیکن ہم گھر پر بنا رہے ہیں تو گھر میں تو ہم اپنے اندازے سے کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں اپنی آسانی کے لیے ہم کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم پٹیاں کو بھی اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے جب یہ اچھی طرح سے کرسپی سی ہو جائیں گی نہ تو ان کو پھر ہم پین میں سے نکال لیں گے بہت آسان ریسیپی ہے اور یہ فوراں سے بن جاتی ہے اس پہ اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا لیکن جب آپ نے نمکو بنانی ہے ان چیزوں کو آپ نے پہلے اچھی طرح سے تھنڈا کرنا ہے اب لاسٹ میں ہم بہت باریک والی یہ جو نمکو ملتی ہے بازار سے جس میں اکثر پتہ یہ مونگ کی دال بھی شامل کی ہوتی ہے وہ بہت باریک ہوتی ہے اتنی پتلی ہوتی ہے جسے یہ ہمارے سر کا بال ہوتا ہے اس سے تھوڑی سی بس وہ موٹی ہوتی ہے موٹی نہیں ہوتی پتلی ہی ہوتی ہے تو اس کا بیسن میں نے تھوڑا سا اس کو ریسٹ دے ریا تھا تاکہ یہ تھوڑا سا پتلا ہو جائے کیونکہ پتہ آپ کو بیسن پانی چھوڑ دیتا ہے تو اس کو جب میں نے اس طرح پین میں ڈالا تھا تو یہ پھر اس کو بیگ میں نکلنے میں بہت آسانی رہی تھی تو میری بہت اچھی باریک والی نمکو بن گئی تھی چلے یہ بھی اچھی طرح سے فرائے ہو چکی ہے اس کو بھی ہم پین میں سے نکال لیتے ہیں ان ساری چیزوں کو آپ نے ساسا ٹیشیو پیپر پر رکھتے جانا ہے تاکہ نمکو کے اندر جو آئل ہے وہ ٹیشیو پیپر اچھی طرح سے چوس لے اور یہ بلکل ڈرائے ہو جائے کیونکہ یہ جیسے جیسے ڈرائے ہوگی اور یہ تھنڈی ہوگی تو یہ بہت زیادہ خستہ ہو جائے گی چلے اس کو بھی ہم نکال لیتے ہیں دیکھیں کتنی اچھی ہماری باریک باریک سی نمکو تیار ہوئی ہے بلکل بازار جیسے لگتی ہے اچھا لاسٹ میں ہم نے یہ جو سفید چنے ہم نے بھگو کر رکھے تھے پوری رات وہ والے چنے ہم نے فرائے کرنے ہیں دیکھیں اس کے اوپر کتنا اچھا سا کلر آیا ہے جب میں چھوٹی تھی نا تو میں اکثر سوچتی ہوتی تھی کہ یہ جو نمکو میں چنے ہوتے ہیں اس کے اوپر کلر کیسے آتا ہے تو میں بھی سوچوں کہ اس کے اوپر کلر کیسے آتا ہے تو میں نے آج ٹرائے کیا میں نے ان کا چلو ٹرائے کر کر دیکھتی ہوں تو یہ میں نے واقعی میں ٹرائے کیا تو میرا بالکل اندازہ صحیح نکلا کہ اس کے اندر فوٹ کلر یوز کیا جاتا ہے اچھا نمکو فرائے کرنے کے بعد اب یہاں پر میں نمکو کے لیے مسالہ تیار کرنے لگی تھی اس میں ہم نے ہاف ٹیبل سپون نمک ایک ٹی سپون لال مچ کا پاودر ہاف ٹیبل سپون ہم نے اس میں روستڈ زیرہ ڈالنا ہے اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں تو اسی ٹاٹری ڈالیں گے ٹاٹری ڈالنے سے یہ کھٹا ہو جائے گا پھر ہم نے ان تمام مسالوں کو اچھی طرح سے اس طرح سے پیس لینا اور اس کا پاودر سبنا لینا ہے نمکو کے اوپر جب آپ یہ مسالہ ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا سا کھٹا کھٹا سا اور تھوڑا سا چٹ پٹا سا آئے گا تو اب ہم نے جو نمکو ریڈی کی تھی ایک ایک کر کے ہم اس کو اس طرح سے باول میں ڈالتے جائیں گے اور اس کو توڑتے جائیں گے یہ دیکھیں ذرا موٹی سیمیاں بھی تھی اس میں اس سے بھی تھوڑی سی بارک سیمیاں تھی یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے یہ بہت خستہ بنی تھی اور بہت اچھی بنی تھی اب یہ جو پٹیاں ہم نے تیار کر کے رکھی تھی یہ پٹیاں بھی ہم اس میں ڈال دیں گے بنائی تو ہم نے پٹیاں تھی لیکن اس کی شیپ ایسی ہوگی تھی جیسے ہم بازار سے پھلیاں وغیرہ لے کھڑاتے ہیں اس کی شیپ بلکل نہ ویسی ہوگئی تھی لیکن چلیں فرسٹ ٹرائے تھی تو بہت اچھی بن گئی تھی اور پھر اس کے اندر ہم نے یہ باریک والی نمکو ڈال دینی ہے اور سفیج چنیں ڈال دینی ہے اچھا آج کل آپ کو پتا ہے گرمیاں ہیں تو مونگ پھلی کا سیزن نہیں ہے تو میں نے یہ پھر پیکٹ والی بازار سے مونگ پھلی منگوالی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو نمکو میں مونگ پھلی بھی ہونی جائیے مونگ پھلی کے بغیر تو نمکو جو ہے نا وہ ایسے خالی خالی سی لگتی ہے تو ان تمام چیزوں کو ڈال کرنا ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر ہم نے نا یہ مسالہ جو تیار کر کے رکھا تھا نا یہ مسالہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اچھا ایک بات آپ نے یہ سارا مسالہ نہیں ڈال دینا بس اپنے حساب سے آپ اس کے اوپر مسالہ ڈال دیں باقی جو مسالہ بچ جائے گا آپ اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں پھر جب آپ دوبارہ نمکو بنائیں تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری ہوم میڈ نمکو بن کر اچھے سے تیار ہو چکی ہے تو اب یہ جب میں نے نمکو بنائی نا تو مجھے شام ہو چکی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ چلو آپ گرم گرم چائے بناتے ہیں تو چائے کے ساتھ نہ بیٹھ کر اب خوب نمکو انجوائے کرتے ہیں اور اپنی تھکاوٹ اتارتے ہیں جو سارے دن کی ہم نے نا ولوگن کی تھی تو چلیے آپ میں چلتی ہوں یہ تھا میرا آج کا ولوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا اور آپ کو یقیناً آپ کے کیے گئے تمام کسٹنز کے آنسر بھی مل گئے ہوں گے تو اب مجھے اجازت دیجئے اگر آپ کو میرا آج کا ولوگ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہاتھ چینل کو سبسکرائب کریں پھر سے ملیں گے کسی ایک اور اچھے سے ولوگ کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی